بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائیز ایر پوائنٹ ٹو میت کلاس نین کے متعلق ہے کوسٹن نمبر فور کا پارٹ نمبر فور ہمارے پاس کیا ہے پھر سے ہم نے کیا بنانا ہے ایک گراف بنانا ہے ہمارے پاس ایک ایک ویجن دی گئی ہے ایک ویجن کیا ہے کہ ایک آر ایس آر ایس جو پاکستانی روپیز ہوتے ہیں اسے ہم آر ایس یا پی کی آر سے ڈیفائن کرتے ہیں ایک آر ایس کتے برابر ہے ون اپون ٹوینٹی ٹو سعودی ریال ایس سے سعودی اور ڈوٹ ریال سعودی عرب کی جو یونائٹڈ عرب عمارات کی جو کرنسی ہے اسے کیا کہتے ہیں سعودی ریال کہتے ہیں اب کہتا ہے کہ ایک پاکستانی روپیز کتنے کے برابر ہے ون اپون ٹوینٹی ٹو سعودی ریال کے اب ہم نے اسی کو گراف پر بتانا ہے کہ یہ کس طرح آیا ہمارے پاس سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے لئے انگلیش میں لکھ لیتا ہوں تاکہ جو چیکر ہوتا ہے اس سے سمجھ آسکے یا آپ کو بھی سمجھ آسکے ہم کیا کریں گے میں لکھتا ہوں اگر ہم ایکس کو لے اگر ایکس کو ہم سعودی ریال لے پاکستانی جو روپیز ہے تو ہمارے پاس یہ گراف کس طرح بنے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں لکھوں گا اگر ایکس اکول ی مایار میں اس کو اس فارم میں لکھتا ہوں دیکھیں نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کیا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ ہو رہا ہے 1 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ یہ اکول ڈو کہ اس طرف آکے کیا ہو جائے گا ملٹی پلای ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیس م link میں بنے گا میں یہاں پر ایک دفعہ لکھلیتا ہوں 22x is equal to اب میتمیٹکس میں جہاں پر کچھ نہیں لکھا گیا ہو وہاں ہم کیا لکھتے ہیں 1 لکھتے ہیں اب یہاں پر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے 1 ہے تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آ جا گیا اس کو میں بالکل سیدھا کر کے لکھ لیتا ہوں یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے y is equal to ہمارے پاس کیا آیا 22x ہمارے پاس یہ اس فارم میں ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو سولف کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر کیا لکھتا ہوں اگر ہم x کو کس کے برابر لے 0 کے تب ہمارے پاس یہ کس فارم میں آئے گا اب اس ویلیو میں جہاں پر x ہے وہاں پر x کی ہم ویلیو ڈالیں گے ٹھیک ہے 0 یہ ویلیوز ہم خود سے لے رہے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا y is equal to 22 اور x x کی جگہ اس کی ویلیو ہم نے پٹ کر دی تو implies that کا نشان آئے گا ہمارے پاس کیا آیا y is equal to 0 کے ساتھ کچھ بھی ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ ہو جائے تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا 0 ہی آئے گا یہاں پر 0 لکھا اگر میں x کو کس کے برابر لوں 1 کے اگر میں x کو 1 کے برابر لوں تب ہمارے پاس کیا آئے گا y is equal to 22 x کی جگہ x کی ویلیو پٹ کر دی اس دفعہ implies that کا نشان ہمارے پاس کیا آئے گا y is equal to 22 ونزار ہمارے پاس کیا آتا ہے 22 ہی آیا نیکس چلتے ہیں اگر ہم x کو کس کے برابر لیں 2 کے تب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کس فارم میں آتا ہے y is equal to 22 x کی جگہ 2 پٹ کر دیا ہم نے implies that کا نشان اب آگے دیکھتے ہیں 22 2زار ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے 44 تو y is equal to ہمارے پاس کیا بنا 44 اگر ہم x کو کس کے برابر لیں 3 کے تب ہمارے پاس کیا آتا ہے y is equal to اب دیکھیں یہاں پر میں کیا لکھوں گا 22 x کی جگہ ہم نے کیا لکھا اس کی ویلیو لکھی ہمارے پاس کیا آئے گی اب دیکھیں y is equal to 22 جب 3 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہمارے پاس کیا آئے گا 66 اس کو میں سلائٹ سے سیکھ کر 66 آتا ہے ایک لاسٹ ویلیو ہم اور کر لیتے ہیں اگر ہم x کو کس کے برابر لیں 4 کے تب ہمارے پاس کیا آئے گا y is equal to 22 x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 4 یہ implies that کا نشان y is equal to 22 کو 4 کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس کیا آئے گا 88 اب ہم نے کیا کیا 5 values ہم نے پوٹ کر دی 5 values جب ہم نے پوٹ کر دی تو ہمارے پاس آنسر آئے اب ہم نے کیا کرنا ہے table fill up کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے x کی جگہ کیا لکھا 0 میں لکھوں گا یہاں پر x کی جگہ ہم نے کیا لکھا 0 آنسر ہمارے پاس کیا آیا تھا 0 ہی آیا x کی جگہ ہم نے کیا پوٹ کیا 1 آنسر ہمارے پاس کیا آیا 22 تو یہاں پر میں 22 لکھ لیا تھا x کی جگہ ہم نے کیا put کیا two answer ہمارے پاس کیا آیا 44 x کی جگہ یہاں پر ہم نے کیا put کیا three تو یہاں پر میں کیا لکھتا ہوں answer ہمارے پاس کیا آیا 66 x کی جگہ ہم نے کیا put کیا four answer ہمارے پاس کیا آیا 88 تو یہ ہمارا table complete ہوا اب ہم نے یہ جو table ہے اس کو graph پر بتانا ہے کہ یہ table ہمارے پاس کس form میں آتا ہے ہمارے پاس graph بن گیا اب دیکھیں x-axis میں ہم نے x کی تمام values put کر دی اور y-axis میں ہم نے تمام y کی values ہم نے put کر دی اب یہاں سے start کرتے ہیں x کی value ہمارے پاس کیا ہے 0 x-axis میں جائیں گی 0 ہمارے پاس یہ رہا y ہمارے پاس اس کے نیچے دیکھیں کیا ہے 0 تو y-axis میں جب ہم یہاں آئیں گے 0 ہمارے پاس یہ رہا یہ جو دونوں lines آپس میں مل رہی ہے تو یہ ہمارا کیا ہوا meeting point دونوں کا اگلے کی طرف چلتے ہیں x ہمارے پاس کیا ہے 1 x-axis میں 1 ڈھونڈیں گے 1 ہمارے پاس یہ رہا یہاں پر میں dots لگا لیتا ہوں یہ جو dots ہے میں ہاتھ سے لگا رہا ہوں تو سلائیڈ سا change اس میں آتا ہے تھوڑی سی ٹیڑی ہو جاتی ہے آپ scale سے لگائیں گے اپنی copy میں y ہمارے پاس کیا ہے 22 تو y-axis میں 22 2 ڈھونڈیں گے ہمارے پاس یہ رہا یہ دونوں lines آپس میں جو dots ہے وہ cross کر جائیں گے ہمارے پاس یہ meeting point یہ رہا اگلا ہمارے پاس کیا ہے x-axis میں 2 تو x-axis میں 2 ہمارے پاس یہ رہا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں dots لگا دیتا ہوں یہ میں نے dots لگا دی x-axis میں 2 میں نیچے کیا ہے 44 44 کیا ہے y y-axis میں 44 ڈھونڈیں گے ہمارے پاس یہ رہا یہاں پر میں نے dots لگا دی اب ان دونوں کا meeting point کونسا ہوا یہ ہوا آگے چلتے ہوں نیکس ہمارے پاس کیا ہے 3 x-axis میں 3 کونسا ہے یہ رہا اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں dots لگا دیتا ہوں سمپل میں dots لگا رہا ہوں x-axis میں x-axis میں میں نے dots لگا 3 کی نیچے کیا ہے 66 66 کیا ہے ہمارے پاس y تو y یہاں پر 66 یہ رہا ہے y-axis میں یہاں سے میں dots لگا دوں گا y-axis میں میں نے 66 میں dots لگا دی ہمارے پاس یہ اس form میں بنا نیکس ہمارے پاس کیا ہے x-axis میں دیکھیں کیا ہے 4 x-axis میں 4 یہ رہا یہاں پر میں dots لگا دیتا ہوں x-axis میں میں نے 4 کے اوپر ایسی dots لگا دی y-axis میں کیا ہے 88 تو y-axis میں 88 یہ رہا یہاں سے میں dots لگا دوں گا تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اگر آپ آگے بھی کرنا چاہے اپنا table بڑا کرنا چاہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں 5 کا 110 اسی طرح up to son ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو graph بڑا بنانا ہوگا تو چار کافی ہوتے ہیں چار یا پانچ نمبر کافی ہوتے ہیں ہمارے لئے تو یہ جو dots ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے line draw کرنا ہے line ہم کیسے draw کریں گے میں نے ایسے line draw کی ان کے تمام کے بیچ سے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہی اس form میں آئے اب جو table ہم نے بنایا تھا اسے ہم نے graph پر بھی show کر دیا یہ آپ کا answer ہے answer کیا تھا ہمارے پاس rs1 real 101 upon 22 کے برابر ہے وہ ہم نے graph پر بتا دیا دیکھیں ایک real 22 کے برابر ہوتا ہے دو real ہمارے پاس 44 کے برابر ہوتا ہے تین real ہمارے پاس 64 کے اور چار real ہمارے پاس 68 کے تو یہ ہم نے تمام dots رگا دی اور اس کے ساتھ ہم نے ایک straight line بتا دی تاکہ یہ graph کا شکل اختیار کر سکے اور ہم نے بالکل صحیح انہیں بتایا کہ یہ کس form